ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعایں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں اور یہ بہت ہی مشکل ہے مگر یہ غلط ہے ہمارے آمال بھی تو ویسے ہونے چاہیے نمازوں کی پابندی کریں اور یہ واقعہ ضرور سنیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے وسال مبارک سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرما دیا تھا کہ میرے جنازے کو تیار کر کے حجرہ شریف جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار انور ہے کے سامنے رکھ کے عرض کرنا السلام علیکم یا رسول اللہ یہ ابو بکر آپ کے دروازے پر حاضر ہیں پھر جیسا حکم ہو ویسا کرنا چنانچہ آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کے جنازے کو حجرہ کے سامنے رکھ کر عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کے یار غار ابو بکر آپ کے دروازے پر حاضر ہیں اور ان کی تمنا آپ کے حجرہ میں دفن ہونے کی ہے اگر اجازت ہو تو حجرہ شریف میں دفن کیا جائے یہ سن کر حجرہ شریف کا دروازہ جو پہلے بند تھا خود بخود کھل گیا اور آواز آئی یعنی حبیب کو حبیب سے ملا دو کیونکہ حبیب کو حبیب سے ملنے کا اشتیاق ہے جب حجرہ شریف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دفن کرنے کی اجازت ہوئی تو جنازہ مبارک کو اندر لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کند مبارک کے قریب آپ کو دفن کر دیا گیا میرے پیاروں دعاوں کی قبولیت کے لیے حضرت ام سلیم جو فرماتی ہیں یہ ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے آپ کو بتانے سے پہلے ان کے بارے میں سن لیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی دادی تھی اس نزبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ تھی آپ اسلام کے شروع کے دور میں ہی مسلمان ہو گئیں مگر ان کے شوہر ان کے ابائی مذہب پر قائم رہے سلات التذبی تو بہت مشہور ہی ہے جس کی تفصیل آپ نے کئی احادیث میں پڑھی ہوگی مگر اس ویڈیو میں میں آپ کو چھوٹی سلات التذبی جو دینی اور دنیاوی مقاصد پورے ہونے کے لیے اس کا مجرب وظیفہ بتاؤں گا تب ہی تو مشایق نے اس کا نام چھوٹی سلات التذبی رکھا ہے اس کی صورت یہ ہے حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چند کلمات سکھائے جن کو وہ نماز کے اندر پڑھ لیں تو جو دعا مانگیں گی وہ قبول ہوگی وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ان کو پڑھنے کا طریقہ بتانے سے پہلے اس کا فائدہ سن لیجئے علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ اس عمل کے فوائد جب ملیں گے جب نماز میں ان کلمات کے معنی کا بھی دھیان رکھا جائے محض زبان کی حرکت نہ ہو اس مختصر صلات التذبی میں دس دس مرتبہ جن کلمات کو پڑھنے کا ذکر ہے وہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر ہیں نماز کے اندر ان کی کوئی خاص جگہ حدیث شریف میں مقرر نہیں ہے اور علماء و مشایخ سے منقول ہونا بھی نظر سے نہیں گزرا ہے اس لیے نمازی کو اختیار ہے کہ نماز کے جس رکن میں یہ کلمات پڑھے جائیں اسے پڑھ سکتا ہے یا ادھائیات کے بعد آخر میں پڑھ لے جو لوگ بڑی صلات التذبی پڑھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں یا کسی کو پڑھنے کی فرصت نہ ہوں وہ آسانی سے چھوٹی صلات التذبی پڑھ سکتے ہیں یہ ہی نہیں بلکہ روزانہ پڑھ سکتے ہیں اور پھر اپنی مغفرت اور بخشش اور جو آپ کا مقاصد ہے اس میں اللہ تعالی سے کامیابی دعا کر سکتے ہیں لہٰذا اسی کو اپنے عمل میں لے لیں دو رکعت نماز صلات التذبی کی نیت کر کے جس طریقے سے پوری نماز آپ پڑھتے ہیں ویسے پڑھ لیں اس میں اب آپ جہاں چاہیں چاہے تو قیام میں چاہے تو رکو میں چاہے تو جلسے میں جہاں بھی آپ کا من ہو دس مرتبہ سبحان اللہ ہی پڑھنا ہے اس کے بعد دس مرتبہ الحمدللہ ہی پڑھنا ہے اور اس کے بعد دس مرتبہ اللہ وبر پڑھیں گے اس دو رکعت نفل میں جہاں بھی آپ چاہیں یہ تینوں کلمات دس دس مرتبہ پڑھ سکتے ہیں بس یہ یاد رہے کہ پڑھنے کے دوران ان کا مطلب ذہن میں ضرور رکھیں جب آپ سلام پھیر لیں تو دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے مقصد کے لئے دعا کریں گے